ان سے جا کر یہ بات کہہ دینا جو بھی مجھ کو ستانے والے ہیں تم ستالو مگر یہ دھیان رہے میرے سرکار آنے والے ہیں تم ستالو مگر یہ دھیان رہے میرے سرکار آنے والے ہیں لیجی حضرات میں نہیت عدو بہترام کے ساتھ درخواد گزار ہوں حضرت مفتی پیر طریقت شاہنشاہ خدابت بیکر شریعت بیکر محبت بیکر علفت و مروت ڈاکٹر حسن میاوارسی صاحب کہا کہ وہ تشکلہ ہیں اور آکر کے اپنے خیلات سے سامین کو نوازیں ان چار نصروں کے ساتھ کہ مومنوں شکر کا کرو سجدہ آمنہ بی کے پھول آتے ہیں مومنوں شکر کا کرو سجدہ آمنہ بی کے پھول آتے ہیں جس کے گھر میں بھی ہوتا ہے میلان جس کے گھر میں بھی ہوتا ہے میلان اس کے گھر میں رسول آتے ہیں سمات کیجئے گا حضرت اللہ مبالعالم مفتی حسن میاں صاحب کو برادران اسلام طریقت السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الْقَرِيمِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ ہُوَ الْوَارِسُ الْرَوْفِ ہُوَ الْوَارِسُ الْقَرِيمِ سبحان رب برادران اسلام و طریقت سب تعریفیں اس مالی کے یکتہ کے لیے جسے ہم اللہ کہتی ہیں سارے اوصاف اسی کے شائعنِ شان ہیں اور اس کے حکم کے مطابق جب تک اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو اور یہ تو مخصوص ذکر ہے تو اللہ تعالی اس کے بغیر وسیلے سے اپنے محبوب کے بغیر اس کے نام کے جب ایمان ہی قبول نہیں کرتا تو وہ عبادتیں کیسے قبول کر سکتے ہیں تو اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ اوصاف کہوں کیا ان کے زیادہ خدا سے کم ہیں اور سب سے زیادہ نات میں آپ کی قرآن ہے سبحان اللہ اور مدہہگو خود سبحان ہے سبحان اللہ حضرات یہ جشن عیدہ ملاد النبی ہر سال ہم بارہ تاریخ کے اعتبار سے ہمیشہ سے منا رہے ہیں انشاءاللہ ہم مناتے رہیں گے جب تک موجود ہیں ہماری نسلیں مناتے رہیں گے اور قیامت میں بھی یہ ذکر ہوگا قیامت کے بعد بھی یہ ذکر ہوگا قیامت تک بھی یہ ذکر ہوگا چونکہ اس ذکر کا کرنے والا خود وہ قادرِ مطلق ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور لوگوں کو آج تک کچھ لوگوں کو بحمدی تعالی کثیر تعداد تو یہ ہے جس کی سمجھے بات آتی ہے لیکن اس کثیر تعداد میں ایک قلت ہمیشہ سے موجود رہتی ہے تعداد ایک قلت کی ہوتی ہے جو بڑی پریشان کرتی ہے ہوتے بہت کم لوگ ہیں لیکن پریشان کرتے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ میلات کو طرح طرح سے ہمیں سمجھا رہا ہے رسول اللہ کہیں کہتا ہے کلامِ الہی پکار اٹھتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا كَائِ اللَّهِ رَحْمَةَ اللِّ الْعَالَمِ اے میرے محبوب میں نے اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے رحمتیں بنا کر بھیجا ہے اس کے سبائے کچھ نہیں کہیں فرماتا ہے کہ میں نے بھیجا ایک کتاب اور اس کے ساتھ ایک نور کتاب قرآن اور نور آپ کی ذاتھ اور احادیث سے مبارکہ سے ایک نہیں بیسو احادیث مبارکہ سے اور پورے قرآن سے اللہ نے خود اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے اور نور ہونے میں جو شباہ کرے جو آقا کے نور ہونے میں شباہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جو نور ہونے میں آپ کے ذرا سا بھی شک کرے چونکہ اللہ بھی اس بات کو بتا رہا ہے اور احادیث خود رسول اللہ بھی اس بات کی تائید کرے کہ جو نہ کرے اور یہیں بڑے دادا کا پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جس سے بات اور آپ تک پہچانے میں آسان ہو جائے جو صرف اللہ حکمانے وہ مسلمان نہیں ہیں جو صرف اللہ حکمانے وہ مسلمان نہیں آپ کو مانے مسلمان ہے سبحان اللہ آپ کو مانے مسلمان ہے سبحان اللہ اب چونکہ یہ جشن عیدے ملا دن میں بار بار بتاتا ہوں اس بات کو آج پھر دوبارہ سے بتا دوں جس سے کہ تمہیدی گفتگو ہو جائے جشن کے معنی خوشی ہیں عید کے معنی بھی تقریباً خوشی ہیں تو خوشی کی خوشی یعنی اور مزید خوشی اس کی جشن عیدے میلاد نبی نبی اکرم کے پیدا ہونے کی خوشی میلاد یعنی پیدا ہونے کی خوشی بس یہ ذہن میں رکھیے گا باقی جو تمہیدی گفتگو ہے اور انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بلکل کچھ نئے ذاویے سے نئی بات بلکل دلیل کے ساتھ جو آپ کے ذہن کو بھی کھولیں گی اور آپ کے قلب کو بھی منور گئے وہ گفتگو ہے انشاءاللہ اور کس کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور خود اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا صدقہ مانگی ہے سبحان اللہ دیکھئے ایک ہے ایمان ایک ہے ایمان کیا ہے ایمان اور ایک ہے اسلام ایک ہے اور ایک ہے ایمان ایمان کیفیت باطنی ہیں بے شک ایمان کیفیت باطنی ہیں اور اس کیفیت باطنی کا اظہار اسلام ہے نماز روزہ زکاة بہت سے جملہ ہے کیا کہنا کہنا ٹھیک اور ہر شیکی دو خوبیاں ہوتی ہیں کسی بھی شیکی جو اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہے اس کی دو خوبیاں ہوتی ہیں پوری کائنات میں اور حد تو یہ ہے خود اللہ کی بھی یہ صفت ہے بات بہت آگے بڑھ رہی ہے ایک کیفیت ظاہری اور ایک کیفیت باطنی ایک کیفیت ظاہری اور ایک کیفیت باطنی جیسے ایمان قلب کی چیز ہے اور اس کا اظہار جو ہوتا اسلام کی شکل میں نماز روزہ حج زکاة ہر اچھائی کی طرف جانا یہ اس کا اظہار وہ ہے کیفیت باطنی اور یہ ہے کیفیت ظاہری بات سنگ میں آ رہی ہے اب کوئی شخص دونوں رکھتا ہے کیفیت ظاہری اور کیفیت باطنی اور کوئی شخص صرف کیفیت باطنی نہیں کرتا ہے کیفیت ظاہری رکھتا ہے یعنی وہ باییمان ہیں لیکن اس کی وہ کیفیت ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے وہ ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے ٹھیک ہے تو جس کی وہ کیفیت باطنی صحیح ہے اور کیفیت ظاہری صحیح نہیں ہے اس کی بخش ہو جائے گی جائے گی لیکن کسی کی کیفیت ظاہری کتنی ہی اچھی ہو اگر کیفیت باطنی اچھی نہیں ہے تو اس کی بخش ہو ہی نہیں بات سنگ میں آ رہی ہے اب میں نے ذکر کیا تھا جشن عید ملا دن یعنی خوشی کی خوشی کا یہ بارہ ربلو بلدی برادن اسلام و طریقت یہ میری زندگی کا پہلا ایسا جشن ہے جسے میں آپ کے سامنے کل سے میں بڑا مقموم ہوں اور میں نہیں شاید آپ سب بھی مقموم ہیں اس کا بیان تو ہو رہا ہے لیکن اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے درد دل کے ساتھ آپ سے فریاد کر رہے ہیں دل ہجر سے ناشاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے ہوں قید میں شیطان کی مشکل پڑی ہے جان کی اب موقع انداد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے یا مصطفیٰ فریاد ہے اور جب ہم اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا یہ ذکر درد و غم سے کریں گے تو ہماری ارتجاؤں کو ضرور سنوئے میں ارز کر رہا تھا ایک کیفیتِ ظاہری ایک کیفیتِ بارگ کیفیتِ ظاہری تو وہی ہے جو آج تک آپ میلاتوں حضرات سے میلات کی محفلوں میں دن رات سنتے رہتے ہیں کہ آقا کا نور کس طرح سے منتقل ہو کر بطنِ مادرِ شکم میں آیا حضرت آمنہ کی گود میں کس طرح سے پلے حضرت ابو طالب کے ہاں کس طرح پرمان چڑھے یہ آپ برابر اور متواتر سنتے چلے آئے ہیں یہ ہے کیفیتِ ظاہری جس کا آپ ذکر سنتے چلے آئے ہیں کیا ہے کیفیتِ ظاہری آج میں آپ سے ذکر کروں گا کیفیتِ باطنی سبحان اللہ یہ میلات کی کیفیتِ باطنی جس کا قرآن بھی شاہد ہے وہ میں پہلے آپ کو ارز کروں گا کیفیتِ باطنی کیا ہے سب اس بات پر متفق ہیں پوری طرح سے کہ اللہ لا مکان ہے لا حیت ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے نہ کوئی حیت یعنی کوئی شکل نہیں ہے ہاں وہ نور خاص ہے بس ایک نور ہے ایک تجلی ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف ذاتِ باریِ تعالیٰ کیا ہے ایک نور خاص اب آقا کی تخلیخ کی آقا کی پیدائش کی اور حقیقی میلات کا میں میلات کا ذکر کروں کیفیتِ باطنی کا ذکر آ رہا ہے یہ غور رہے تو میں نے ارز کیا کہ اللہ کیا ہے ایک نور ایک تجلی اور ایسا نور ایسا نور کہ اگر اس کی کوئی تجلی دیکھنا بھی چاہے اور عام نہیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے برگوزیدہ نبی جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں ہیں اور واقعہ میراج میں ایک دہانے پہ اللہ تو ایک دہانے پہ وہ اور درمیان میں رسول اللہ ہیں تو جب تجلی کا ایک بہت ہلکا ایک ہلکی روشنی کا صرف اظہار اللہ کی جانیت سے ہوا تو کوئی تور جل گیا اور موسیٰ بہوش ہو مہین مجھے پھر دادا کا ایک شیئر یاد آ رہا ہے موسیٰ سے مرتبے میں وہ اتنے بلند ہیں بڑے دادا حضرت مفتی عبدالسلام سمجلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں موسیٰ سے مرتبے میں وہ اتنے بلند ہیں جتنا بلند عرش مولا ہے تور سے کیا کہنا گویا ایک ایسا نور آقا بھی بتا رہے ہیں اللہ بھی بتا رہا ہے اللہ نہیں اپنے نور خاص سے یوں تو ہر چیز اللہ کے نور سے ہے خود اللہ بتا رہا لیکن اپنے نور خاص سے سب سے پہلے اگر کچھ بنایا ہے تو اپنے محبوب کا نور بنا کیا بنایا ہے یہ بھی ابھی آپ کی سمجھیں وہی بات ہے جو اکثر آپ میلاد میں سنتے رہتے ہیں اکثر علماء آپ سے بیان کرتے رہتے ہیں شیعو خضرات بیان کرتے رہتے ہیں یہ بات بھی آپ سنے ہوئے ہیں اور جو آپ سنے ہوئے ہیں انہی باتوں کی باتنی کیفیت کی طرف آپ کو لے کر جاؤ یہ ظاہری چیز آپ سن چکے ہیں انشاءاللہ آپ کے اذہان اور آپ کے قلوب منور ہو جائیں گے جب اس کی باتنی کیفیت سمجھ دیں گے اب وہ خالص نور ہے لیکن وہ نور اپنے بارے میں کہتا ہے وہ نور کیا کہتا ہے مجھ سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں میں سمی ہوں میں بصیر ہوں دیکھنے والا وہ نور ظاہر اس کا کلام بھی موجود ہے کلام الہی اللہ کا کلام نہ اسے بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے نہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے نہ سننے کے لیے کانوں کی ضرورت وہ وہ ایسا نور ہے یعنی وہ سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے وہ ہے وہ نور بغیر کانوں کا وہ محتاج نہیں ہے کیوں وہ تو بینیاز ہے ہر چیز سے اللہ سمجھ اب کیفیت سمجھ میں آئی بات نہیں اللہ کے نور کی کہ اللہ ایک نور ہے نہ اس کی کوئی شکل ہے اس نور خاص سے اپنے محبوب کو بنا رہا بڑا غور سے سمجھ یہ کون سا نور جو سب پر قادر ہے سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا وہ نور اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وہ بول بھی سکتا ہے دیکھ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے اللہ کے نور کی اور اسی نور خاص سے جب اپنے محبوب کو بنا رہا ہے تو وہ نور میں وہ ہی کیفیت ہے کہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا باسن میں آئی اب یہ ظاہری کیفیت آپ جانتے ہیں میں بات نہیں کیفیت کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ کیسا نور ہے سب بجھ کر سکتا ہے بس ہے مخلوق خالق ایک ہی ہے لیکن اس خالق نے اس اپنی پہلی مخلوق کو سب نہ آتائی نہ کل کو سب اے محبو میں سب کچھ تمہیں عطا کر باسن میں آئی تو اب وہ نور دیکھ بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے اب یہ ہے حقیقی میلاد آقا یہ میلاد میلاد ظاہری اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میلاد باطنی اب میلاد باطنی پہ ذکر ہو رہا میلاد باطنی کی طرف پہنچ اب جب آقا خود یہ فرما رہے ہیں کہ اے جبرین جب آدم آب و گل کے درمیان تھے مٹی اور پانی سے بنائے جا رہے تھے اس وقت بھی میں صرف مخلوق نہیں تھا میں نبی تھا میں سن بھی سکتا تھا دیکھ بھی سکتا تھا اور بول بھی سکتا تھا یہ سب میرے سام میں ہوا یہ ہے وہ باطنی کیفیت آئی آپ کی سنگ ہیں یہ ہے وہ باطنی باطنی کیفیت یہ باطنی کیفیت آپ کے سامنے ابھی ایک حصہ کیا حصہ آیا کہ جو وہ نور ہے جو اسی نور کا کام یہ ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور وہ مخلوق تو ہے اللہ نے اسے خالق ہے مخلوق بنا لیا سب سے پہلے اسے پیدا فرما یا اور اس کے سطقے میں ساری چیز بنائی لیکن اس وقت کا ذکر ہے کہ جب کچھ اور رہی نہیں ایک خود خالق ہے اور ایک مخلوق اس کا محبوب یہ اس وقت کا ذکر ہے اب کچھ ہے ہی نہیں اب کچھ نہیں ہیں اب جو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی عطا سے اس کا محبوب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور بحیثیت نبی دیکھ رہا ہے بحیثیت اور یہاں لفظ رسول نہیں آئے نبی آئے یہ کسی وقت پھر میں ذکر کروں گا نبی اور رسول کا کیا ہے رسالت کے فرائض یہاں انجام دیئے ہیں نبوت کے فرائض مہی سے انجام دیے جا رہے نبوت کے اب نبی ہیں اب ذرا سا غور کیجئے کہ یہ بارہ رب الول کو آپ یہ کوئی آپ نیا کام نہیں کنا یہ کوئی ایک زمانے سے ہو رہا ہے ایک زمانے تک ہوگا میں نے کہا قیامت تک ہم کریں گے قیامت کے بعد بھی کریں ہماری نسلے کریں ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے وہ بھی کریں گے یہ سلسلہ ہے اور اس سب میں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ ہم اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور محبوب کا صدقہ ہمیں ملا ہے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو گویا ابھی تک آپ نے اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ نبی ہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں محبوب جبریل علیہ السلام عمر کے بارے میں پوچھتے ہیں تب وہ روایت بھی آپ نے سنی کہ جبریل تم تو تم وہ سب سے پہلے جو میرا نور تخلیق ہوا تھا وہ وہ ہی تو تھا جو ستر ہزار سال میں ایک بار ستارہ نمودار ہوتا ہے اور پھر ستر ہزار سال تم نے دیکھا ہے وہ ستارہ میں ہی تھا وہ کہتے ہیں اس ستارے کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور آقا کہہ رہے ہیں وہ ستارہ میں ہی تھا یعنی بس اللہ تھا اور اللہ کے محبوب رسول اللہ یعنی نبی اکرم تھے اور کچھ نہ تھا اور جبریل پہلے دیکھنے والے ہوتے ہوتے یہ بات بالکل واضح ہے پاس سمجھ میں آگئی اب سوال یہ ہے دنیا میں جتنے بڑے آدمی گزرے ہیں جتنے بڑے آدمی گزرے ہیں وہ خواہ کسی قوم کے گزرے ہیں میں قوم رنگ نسل سب کو ختم کر کے بات کر ہوں نہ کسی مذہب کی قید ہر بڑے انسان کی برث سالگیرہ منائی جاتی ہم بھی منا رہے ہیں ہم بھی کوئی نہیں بات نہیں ہد یہ ہر نصم ہد یہ ہے آج تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی آج مسلمان بھی سالگیرہ منا تے ہیں اور صرف منا تے ہی نہیں بلکہ تھوڑا سارا کلچر کو بدل کے منائی جاتی بچوں کی منائی جاتی جتنے بڑے لیبل کا آدمی ہوتا ہے اتنے بڑے لیبل کی منائی جاتی ہے تو یہ سالگیرہ برث ڈے اچھا ایک چیز اور منائی جاتی ہے جیسے سالگیرہ منائی جاتی ہے اینیورسری کہتے ہیں ڈیتھ اینیورسری یعنی وفات کا دن جیسے اولیاء اللہ کے عرص احراس مبارک وغیرہ وغیرہ ٹھیک تود ڈیتھ اینیورسری ہو یا برث اینیورسری ہو پیدائش کا دن ہو یا وفات کا دن ہو سال میں ایک ہی بار منایا جاتی اب سوال یہ ہے کہ سب سب ہیں لیکن اس رب العالمین کا رحمت العالمین اکیلا ہے جیسے وہ وعدہ حولہ شریک ہے ایسی اس کا محبوب بھی وعدہ حولہ شریک ہے وہ رب العالمین وہ رحمت العالمین جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت مہا مہا تک آقا کی رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ تو جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے مہا مہا تک اس کے مہا بس ایک خلقی سی مثال لے تم چاہو یا نہ چاہو اگر وہ رحیم اور کریم ہے اللہ ستار ہے غفار ہے تو وہاں یہ بھی کہتا ہے میں جبار بھی ہوں قہار بھی ہوں اس سے بڑا جبار اور قہار بھی کوئی نہیں بس ان میں آرہی نہیں اس کی تو ہر صفت اس کے شایع نشان ہیں ہم اس کا بیان ہی نہیں کر سکتے تو وہ جبار بھی ایسا ہی ہے قہار بھی ایسا ہی تو اس کے محبوب کو جو مانے وہ سرات مستقیم ہیں جو اس کے محبوب کو نماز میں کہتی اور جو نہ مانے یا ظاہر مانے باطن میں نہ ہو وہ وہی غیر المقدوب ہے بات اس کے محبوب کو مانو یا نہ مانو اس کے اعلان کو تو تمہیں سننا ہے اب اگر اسے دل سے سنتے ہو تو سمم بکمم امیون سے علیدہ ہو جاتے ہو اور نہیں سنتے ہو تو اللہ نے صاف فرما دیا تم گونگے ہو بہرے ہو اندھے ہو اگر میرے محبوب کی نہ سنو گے میرے محبوب کو نہ دیکھو گے میرے محبوب کی نہ مانو گے تو تم اندھے گونگے بہرے ہو اور جو مانے گا میرے محبوب کو اور جو میری رحم اس کے کہنے کے مطابق شہید ہوگا یا جو اس کے اولیاء اللہ ہیں صالحین ہیں شہدہ ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے تم انہیں مردہ گمان بینا کب انہیں مردہ اب دیکھئے اس کا نظام کائنات جو ظاہر ہے اس کا باطن اب باطن تو میں پیش کری رہا ہوں ظاہر پیش کر دوں جس سے آپ کی بات آجائے کہ اس نے اپنی ساتھ اپنے محبوب کو اس طرح ملایا کہ اگر کوئی ایمان میں بھی داخل ہونا چاہے تو اے میرے محبوب لا الہ اللہ کہنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے داخل ہی نہیں وہ پائے گا داخل ہی جو صرف اللہ کو مانے میں نے شیئر سنایا تھا وہ مسلمان نہیں آپ کو مانے محمد رسول اللہ کہے وہ ہی مسلمان وہ سب کچھ ہو سکتا اب implementation جیسے کل ایک فیصلہ آیا ظاہری فیصلہ ہے ظاہری دنیا ہے بات نہیں تو کچھ اور ہے ہمیں اسے مجبوری طور پر مان نہیں مانا مان نہیں احتجاج کر بھی رہے ہیں تو وہی شانتی کے ساتھ وہی امن کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ عدل کرو کچھ ہم تو بڑے مظلوم ہیں ہم تو کربولو والوں کا صدقہ مانگتے ہیں ان مظلوم وں کا صدقہ مانگتے ہیں تو یہ کیفیت ظاہری اور بات نی ایک جگہ آگئی ہے کوئی اس سے بچاوا نہیں ہے کوئی مومن بچاوا ہوئی نہیں سکتا جو میں ظاہر کر رہا ہوں اس کے باطن میں یہ چیز پڑی ہوئی میں صرف کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اچھا کہہ رہا ہو اسے اپنے دل سے اور اپنے رب سے لیکن آئیے ظاہر ظاہر بڑا ضروری ہے تو اللہ جبار بھی یا کہہ اس نے کہا اگر ڈرامے بازی کر کر میرے محبوب کو مان بھی لوگے اور دھوکہ بھی دے ہوگے تو تمہاری ان زبانوں سے جو میں نے قوت دی ہے اگر تم ظاہری طور پر بھی مسلمان کہلاؤگے تو ہر ازان میں تمہیں پانچوں وقت اشہدوان لا الہ اللہ کی جیسے گوائی دینی ہے اشہدوان محمد رسول اللہ کی گوائی دینی ہے فرقے کتنے ہی بنا لو لیکن بغیر اشہدوان نہ محمد رسول اللہ کے کوئی فرقہ نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے کوئی بنی نہیں سکتا اور انتظام ایسا ہے کہ وہ یہ ایک ظاہری کیفیت یہ ایک ظاہری کیفیت میں نے آپ بتائی تو اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اسپیشل انتظام کیا ہے اپنے محبوب کے لیے اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے گلیل ایسے دی ہے کہ اندھے کی سمجھ میں بھی آ جائے گونگا بول اٹھے اگر مان لے اور بہرہ سن لے اگر تصنیم کر وہ دلیل اللہ نے دی ہیں اب جیسے میں نے دلیل ازان اور نماز سے دی میلاد حقیقی طرف لے کے جا رہا ہوں اب جس وقت یہ میلاد حقیقی اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہ سکتا کتنے ہزار سال پہلے تھا بس اللہ تھا اور اللہ کے بعد اگر کوئی چیز تھی تو اس کے محبوب کا نور جو دیکھ بھی سکتا تھا بول بھی سکتا تھا سن بھی سکتا اس کو اللہ نے ساری وہ کیفیات دے رکھی تھی جو ہونی چاہیئے وہ ایسا نور تھا صرف نور کہہ کے گزر جاتی ہیں باس سمجھ میں نہیں آتی نور اب میں وہ اس آخری لمحے پہ آ رہا ہوں جو میں اتنی دیر سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب اللہ کہتا ہے اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات پیدا نہ 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 زمین ہوتے نہ آزمان ہوتے کچھ نہ ہوتا اب اس کی دلیل کیا اس کی میرے محبوب اگر زمانہ بنایا تیرے سدقے میں لمحے بنائے تیرے سدقے میں دن بنائے تیرے سدقے میں سال بنائے تیرے سدقے میں ہجر و شجر بنائے تیرے سدقے میں چرند و پرند پیدا کی تیرے سدقے میں یہ مخلوق پیدا کی تیرے سدقے میں اب جب سب تیرے صدقے میں ہیں تو اس میں دو طرح کے لوگ ایک وہ جنہیں کچھ اختیار ہے اور ایک وہ جنہیں قطن اختیار نہیں ہیں جیسے فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے فرشتوں کو فرشتے وہ ہی کریں گے سورت چاند کو کوئی اختیار نہیں ہے مغرب اور مشرق کا جو اس نے نظام بنا دیا ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہے دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے مرنہ تصادم ہو جائے مرنہ ٹکرا جائے وہ قادرِ مطلق ہے وہ وعدہ الاشریک ہے وہی تو اللہ ہے جس کو ساری طاقتیں حاصل ہیں سب طاقتیں اسی سے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت باللہ اللہ علی العظیم کوئی طاقت کوئی قوت ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے اللہ اس کے سوائے کہ اللہ ہی علی العظیم سب سے بڑا اور عزبت والا ہے جو طاقت ہمیں بھی حاصل ہے لا حول ولا قوت لا حول نہیں ہے کوئی طاقت حول کے معنی طاقت لا حول ولا اور نہیں ہے کوئی قوت نہ قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے پھر کیا ہے بس یہ اس اللہ کی عطا کردہ بس وہی عظیم ہے لباللہ اللہ علی العظیم اسی کی عطا کردہ ہے اور جس چیزوں پہ اس کا اختیار ہے اب آپ دیکھئے لمحے زمانے سب پیدا ہوئے یہ وہ ذکر ہے میلات کا یہ وہ ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے میلات کا کہ جسے اللہ نے دلیل بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے اور دلیل کو آپ سمجھ لیجئے اس ظاہری اور باطنی کیفیت دونوں اب آپ کے سامنے آ جائیں گی دونوں کو میں ایک جگہ جوڑ رہا ہوں جس سے آپ کی بات سنن میں آ جائے اب جو لمحہ پیدا ہو رہا ہے جو سات پیدا ہو رہی ہے جو زمانہ آ رہا ہے وہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا محبوب کا ذکر کر کر اس احسان کا شکرہ دانا کر جس کے صدقے میں پیدا ہو رہا ہے اسی لیے یہ ایک ایسی ہوتا ہے ہر دن ہوتا ہے ہر لمحے ہوتا ہے یہ ہے میلاد حقیقی سال میں ہونے والا اپنی جگہ ہے یہ کائنات میں صرف واحد واحد اللہ نے اپنے محبوب کی شان لکھ کی ہے کہ ہر لمحے اس کا میلاد کا ذکر ہوگا ہر لمحہ یہ چاہے گا کہ اس کا محبوب کا ذکر ہر لمحے میری جو لمحہ پیدا ہو رہا ہے اس میں ہو جائے اس کا نام نامی میرے ساتھ آ جائے میرے ساتھ جڑ جائے یہ ہے کیفیتِ باطنی جس کو اللہ نے دلیل بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کا ملاد ہر وقت ہوگا ہر لمحے ہوگا اس کا ذکر ہر لمحے ہوگا چاہے دل سے کل لوگے تو نجات پا جاؤگے ورنہ بے دل تو تمہیں کرنا ہی ہیں تم کروگے تو کم از کم دنیا میں تو ظاہری کہلاؤگے لیکن تمہیں پتا چل جائے گا اس دن جب وہ دن آئے گا جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے میں آخرت کے دن کا مالک ہوں کیا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علاوہ اس کے کوئی تعریف ہی نہیں ہم نہیں الرحمن نہیں مرحمان بھی ہے رحیم بھی ہے میں اکثر اس کا ترجمہ بہین کر چکا ہوں صرف مالک ہوں کہتا ہے مالک ہوں آخرت کے دن کا میں مالک ہوں تو اے اللہ اس وقت کے لمحے کا کون مالک ہے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں آخرت کے دن کا مالک ہوں تو آج کا مالک کون ہے تو اللہ جواب دے رہا ہے ایسی قرآن میں اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وقتی اختیار دے دیا گیا ہے وقتی اختیار دے دیا گیا ہے کہ اس وقت کچھ بھی کرو آخرت کے دن نہیں چلے گی وہ میں ہی دوں گا میں اکثر مثال دیتا ہوں یک گلاس پانی پیاس لگ رہی ہے یک گلاس پانی دے دو مجھے پیاس لگی میں نے مانگ لیا ایک رام سنگھ کو بھی پیاس لگی اس نے بھی ایک گلاس پانی پیا ایک ڈیویڈ کو پیاس لگی اس نے بھی ایک گلاس پانی پیا دنیا کیا کیا اللہ کی یہ رحیمی کریمی نہیں ہے کہ پانی سب کی پیاس بجاتا ہے یا صرف مسلمان کی بجاتا ہے سب کی بجاتا ہے ایک گلاس پانی سے سب کو وہی فیض ملتا ہے جو ایک مومن کو ملتا ہے یہ ہے اس کی صفات رحمانی رحمان اور رحمان کی صفت ہے اب دوسری صفت بھی وہ یہ رحم اب رحم کی صفت کسے ملے گی یہ رحمان کی صفت ہے ایک کھیت پہ بھی دھوپ دوسرے کھیت پہ بھی دھوپ بغیر اس کے کہ وہ کھیت غیر مسلم کا ہے یا مسلم کا ہے بارش سب کی برابر دھوپ سب پہ برابر پھر اے مالک و مولا وہی تو آخرت کا دن ہے کہ اس نے بتا دیا اوزنین فیصلہ یہ کروں گا یہ پانی جو تمہارے ہاتھ میں آیا ہے اسے مطابق سنگلت بھی رہے ہو تو یہ تمہاری پیاز بھی بجائے گا اور آخرت کے دن تمہیں فیض بھی دے ورنہ پیاز تو یہ سب کی بجھا رہا ہے لیکن اس کا آخرت میں کوئی انام نہیں ملے گا اے برادران اسلام و طریقہ بس آج کی یہ محفیل آگے چلے گی انشاءاللہ میں دو چار منٹ آپ سے آل لوں گا اس کے برکت پانے کے لئے چند شیروں کے ساتھ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ علامہ اقبال کہتے ہیں لیکن وہی علامہ اقبال ایک اور پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کو بھی آپ تھوڑا سا محسوس کیجئے میں اسی درد کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ میرا درد بھی ہے یوں تو سید بھی ہو مغلبی ہو آفغان بھی ہو یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو اللہ بھی رسول بھی قرآن بھی حرم پاک بھی ہے کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ہے واقع و دامانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس جو ہم نے ذکر کیا ہے ہماری اور آپ کی سننے سنانے میں جو سہوان قصدن کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان غلطیوں کا بناوائے ہر وقت استغفار استغفراللہ استغفراللہ کہیے اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگئے میں بھی مانگتا ہوں آپ بھی مانگئے ہم سب ملکے مانگئے اللہ ضرور معاف کرے گا اور انشاءاللہ پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور حضرت امام مہندی علیہ السلام اس آخر زمہ جو امام ہیں وہ تشریف لائیں گے ہم ہو یا نہ ہوں پھر وہی حکومت ہوگی وہی حقیقی نظام ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کی امید کرتے ہیں اور اسی کا وسیلہ دے کے بارگاہِ الہی میں اور بارگاہِ رسالت میں دستبات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی ان محتلوں کو قبول فرمالے اور ہمارے لئے اس دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامرانی کے ساتھ مقصود طور پر آخرت کے لئے اس کا انعام ہمارا بنا دے ہمارے لئے انعام بنا دے ہمارے عمل بہت ناقص ہیں ہماری گفتگو بہت ناقص ہیں ہمارے اخلاق بہت ناقص ہیں لیکن ایک سہارہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب اور محبوب کی آل سے جلے میں ہیں اصحاب سے جلے میں ہیں ازواز سے جلے میں ہیں ہم سب کی تعظیم کرنے والے ہیں صدیقین شہداء صالحین اللہ ہمیں اسی راستے پر رکھ اور جب دمیں واپسی ہو تو لپے ہو حق وارث لا الہ الا اللہ محمد